ہسانی والا کونہ The Laughing Well کہانی کے شروعات عجیر نام کے ایک لیکھک سے ہوتی ہے وی اکثر کہانیاں اور کس سے لکھتا ہے اور اسی کام کے لیے مشہور ہوتا ہے ایک دن اسے فون آتا ہے کہ تمہیں آج کے آج ہی ایک ہسنی والی کہانی لکھنی ہے اس سب سے عجیر بڑی دویدہ میں پڑھ جاتا ہے کہ آج کیسے کروں تب ہی دروازے پر دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت اس کے دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کے لیے پوچھ رہی ہے جاکیش کہتا ہے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں پر چلیے آج آئیے اندر وہ اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے بہتا جان پہچان ضروری ہے اندر آنے کے لیے اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے میں جانتی ہوں تمہیں ایک ہسنے والی کہانی لکھ رہے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں ایسا کہہ کر وہ زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے ایسی کہانی تمہیں کبھی نہیں سنی ہوگی کہانے کی شروعات ایک بوڑھے سرپنچ سے ہوتی ہے جو بہت دکھی رہتا تھا کیونکہ اس کے گاؤں میں کوئی ہستا ہی نہیں تھا کبھی بھی کوئی جشن ہو تب بھی سکت دکھی رہتے تھے بچے سے لکے بوڑھے تک نوجوان سے لکے جوان تک سب ہی لوگ ہمیشہ ہی اداس رہتے تھے سرپنچ بہت دویدہ میں تھا ایک دن اس نے ایک مشہور جادوگر کو اپنے گاؤں میں نیوتا دیا اور کہا یدی تم سب کو ہسا دوگے تو دھیر سارا پیسہ دوں گا جادوگر نے بہت کوششیں کی اس نے سب کو ہسانے کے لیے ایک سے ایک جادو دکھائے پر لوگوں کے چہرے پہ ہسی تو تھی ہی نہیں جادوگر بھی پریشان ہو گیا اس نے کہا آج سے پہلے میں نے اتنے لوگوں کو ہسایا ہے ایک سے ایک کارنامے دکھا کر پر اس گاؤں میں ہے کہ کوئی ہسنے کا نام ہی نہیں دیتا ہے ایسا کہہ کر وہ گاؤں سے چلا جاتا ہے اب تو سرپنچ اور بھی دکھی ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے کچھ کرنا ہوگا کہ اس گاؤں میں ہسی واپس لوٹ آئے وہ نئے چھٹکلے اور کہانیاں لکھتا ہے اور ہر گھر میں جا کر کہانیاں سناتا ہے چھٹکلے سناتا ہے پر لوگ بلکل بھی نہیں ہستے چاہے کسی کا ویوہ ہو پھر بھی سب شانت رہتے ہیں چاہے کسی نئے بچے نے جنم دیا ہو پھر بھی کوئی اتصور خوشیا ہی نہیں اس کے بعد سرپنچ ایک تنتر ویدیا کے گیاتا تانترک سے ملتا ہے اور تانترک کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس گاؤں میں کسی کا سایا ہو کوئی بھوت یا پشاچ ہو تم ایک کام کرو سادھو کو کھانا کھلاو سرپنچ نے ایسا ہی کیا پر اس کے باوجود گاؤں کا ہر ویکتی اداس تھا اور مایوس تھا سرپنچ ایک دوسرے گاؤں میں گیا کچھ پتہ لگانے کے لیے اس نے دیکھا کہ گاؤں کی سبھی دو بہت خوش ہیں سبھی کی چہرے پہ ایک خوشی ہے مسکرہت ہے اور سبھی کے دل بہت ہی پرسند ہے تو اس نے پوچھا بھلا اس گاؤں میں سب کے ہسنے کے پیچھے کا کیا کارن ہے تب وہاں بیٹھے دو بزرگوں نے کہا کہ ایک کوئا ہے جو سب کو ہساتا ہے اس میں بارش کی پہلی بوند گرتے ہی جو جو اس کا پانی پیتا ہے وہ پورے سال بس ہستا ہی رہتا ہے مسکرہتا ہی رہتا ہے اور یہی کارن ہے ہمارے گاؤں کی مسکرہت کا کبھی سرپنچ نے پڑی سکتہ سے پوچھا پر ایسا کیسے تو عورت نے جواب دیا کہ اس گاؤں میں ایک سکرنیا نام کی خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ہستی رہتی تھی ایک دن کوئے میں پیر پی سلنے کے کارن اس کی مطی ہو گئی لیکن اس کی آخری اچھا یہی تھی کہ سبھی لوگ مسکراتے رہے ہستے رہے کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور ہمیں اس میں ہستے رہنا چاہیے اسی لئے جو بھی اس کوئے کا پانی پیتا ہے ہمیشہ اس کے پاس خوشیاں رہتی ہے اور وہ مسکراتے رہتے ہیں اور نجل کر بھی رہتے ہیں تب ہی بزرگ اپنے گاؤں واپس گیا اور سارے لوگوں کو اکھٹا کیا کہ اب تو ہسی کا کارن مل گیا ہے پھر سب کو اس کوئے کے پاس دے کر آیا اور بارش کی پہلی بوند بڑھتے ہی سبھی نے اس میں سے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد تو مانو چمتکار ہی ہو گیا گاؤں کا ہر ویکتی جو اداس رہتا تھا اس کے چہرے پہ مسکرات آ گئی اچانک پورے گاؤں میں خوشی کی زہر دوڑ گئی اور سبھی میجل کر ہس کر خوشاہ سے رہنے لگے تو یہ تھی کہانی اجے کہتا ہے رکو میں تھوڑا پانی پی کر آتا ہوں کہ وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی دروازہ تو بند تھا اچانک تب ہی اسے ایک فون آتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہاری کہانی تیار ہے اجے بہت ہی بہت چکہ رہ جاتا ہے وہ اپنے آس پاس پہلے تو اس عورت کو ڈھونڈتا ہے اس عورت کے چہرے پہ بڑی ہی اچھی مسکرات تھی اسے سمجھنے میں دے نہیں لکتی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کوئے میں گر کر مرنے والی خوبصورت سکنیا ہی تھی جس نے اس کے زندگے میں آ کر اس کی مدد کی اس کا کام پورا کیا اور اس کے جیون کو خوشحال بنایا جیسے کی اس نے گاؤں والوں کے جیون کو خوشحال بنایا تھا جیسے کی مدد کی